صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ مردوں کی بارات لوٹ میں اگر زنخوں کی فوج کو بھیج دیا جائے تو انجامکار وہی ہوتا ہے جو اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے کہاں تو گجرات کا قصاب چھپن انچ کی چھاتی لیے پاکستان پر سرجیکل سٹرائکز کا ڈھنڈورہ پیٹ کر بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے کیا لاتھا اور کہاں پوری کی پوری کابینہ مل کر بھی بھارتی اپوزیشن کے ہاتھوں اپنی ہی سرکار کی اسمدری کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے کانگریس کی وجہ تھی کہ مودی سرکار پاکستان پر سرجیکل سٹرائکز کی بڑھ ہانک کر مطمئن ہو چلی تھی کہ اب نہ ثبوتوں کی ضرورت رہی نہ ہی وضاحتوں کا ڈر باقی ہے مگر برا ہو اس نامہربان وقت کا جب اس مبینہ سرجیکل سٹرائکز کا شکار پاکستان کے ساتھ ساتھ خود عالمی برادری اور بھارتی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار کے سر پر وضاحتوں کے تازیہانے برسانے لگیں مطمئن ہو Peng ایلیگیشن جو ہے اس کا جواب نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ راکھو برہ سے آپ چار بجے وہاں گئے تو آپ کہتے ہیں ہیلیکوپٹر کے مہدیم سے لوگ گئے آپ کا یہ ایک منتری جے بردن راتھو وہ کہہم نہیں نہیں ہیلیکوپٹر کا اُپیب نہیں ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ چالیس لوگ مر گئے پچاس لوگ مر گئے سو لوگ مر گئے برو بیٹ اپنے ڈراؤن ویڈیو گرافی کر رہا تھا لہت سے بتائیے میں اور یو این کے لوگ بھی کہہ رہے کہ ہم خود وہاں گئے کچھ ایڈیا میں لیکھنے کے لیے کہاں اینڈیا آرمی نے یہاں سرجیکل سٹائک کیا ہے وہاں کچھ ہے نہیں اور یہ جو مطلب بات آ رہی ہے آج کل دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے وہ چھوٹی دنیا میں یہ جو ڈاؤن سٹیولپ ہوتے ہیں اس کا جواب اینڈیا گورنمنٹ کو دینا پڑے گا سبوت ہوں تو دیے بھی جائیں مگر جس شیئے کا وجود ہی نہیں اسے دکھایا کیسے جا سکتا ہے کون کہہ سکتا تھا کہ روزوں کو ماف کرانے کے لیے کوشاں بھارت سرکار الٹا نمازیں ہی گلے پڑھوا بیٹھے گی حد تو یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں بھارت کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو مقبوضہ جمہو کشمیر میں بلند ہونے والی صداوں کی تائید بھی حاصل ہے دی جی امو ہمارے دیش کا ہے انہوں نے پرس کانفرنس بھی دی ہے کہ ہم نے لو سی کے ساتھ ساتھ وہ کیمپس جو ہیں ان کو ڈسٹرائی کر دیا لیکن کسی کی سرحت پار کرنا یہ ید ہے اور اگر یہ فل سکیل وار ہوا تو پھر تو اوپر والا ہی ہم سب کا بچاؤ کریں کس لئے گئے پار کیا لائے وہاں سے یہ تو بار بار کہا ہے میں نے مشرف کا آپ بھی دیکھ رہے ہیں انڈی ٹی وی پہ وہ خود پریزیڈنٹ رہ چکا ہے آرمی کا کمانڈر رہ چکا ہے تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ پھئی اس کا مولک آرن جو ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ جمہو کشمیر کا ہے وہ تھوڑی کہہ رہا ہے مجھے دے دو ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو ہم کہہ رہے ہیں مل بیٹھ کے آپ کرلو یہ جو لو سی یہ خونی لکیر ہے اس کو ختم کرو اس کا جمہو کشمیر کو آپ اس میں دوستی اور شانتی کا پل بناو لیکن بدقسمیتی کے ساتھ اس راستے پہ چلے نہیں موڈی جی اس کے شادی میں گئے اور پھر یہاں اس کو گلے لگے جب ان کا وہ جو ہے سپت گرہن تھا شپت گرہن تھا اس کا موڈی جی کا اس وقت بھی آئے لیکن آگے چلایا نہیں گیا کیونکہ موڈی جی جو ہے وہ جو کٹرپن تھی ہیں ان کے ان کے اس میں شکنجے میں آگئے ہیں وہ تو سانس بھی ان سے پوچھ کے لیتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی و تجزیہکار سلیم بخاری صاحب بخاری صاحب سرجیکل سٹرائک کا متنازع دعویٰ کرتے ہوئے موڈی مہاراج یقیناً بہادری کے عالی ترین بھارتی عزاز کے سپنے سجائے ہوں گے لیکن یہ الٹی آتے گلے کیوں پڑ گئیں اپوزیشن تو اس قسم کے کسی آپریشن کی بات ماننے پر تیار ہی نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلستان جو کچھ بھی کر رہا ہے اور خاص طرح سے موڈی صاحب کی ہدایات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر پوری دنیا میں ان کا تمسخور اڑ رہا ہے میں یونیٹر نیشن میں گیا ہوا تھا پرائم ایسٹر کے ساتھ ان کی وہ کانفرنس جو ہوتی ہے اینول اس کو اٹین کرنے کے لیے وہاں پر بھی جس طرح کی حظیمت بھارتی لیڈرز جو اہاں آئے ہوئے تھے ان کو اٹھانی پڑی ہے سشمہ شراط کی دقریق لے جیئے یا اس کے بعد جو انگلستان کے پرمننٹ منذوب ہے وہاں پر انہوں نے جو کچھ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہا ہر ایک چیز کا جھوٹ پکڑا گیا تو یہ کہانی بہت پہلے سے چروع ہے اس کے بعد جب انہوں نے ریکھا کہ وہاں دال نہیں گلتی ہے اور کشمیر کی بات ہر طرف ہو رہی ہے جو بائی لیٹر میٹنگ سی پرائم ایسٹر کی اس میں بھی ہر جگہ کشمیر کی بات انہوں نے کی تو انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی ڈراما رچانا تھا تاکہ اس تاثر کو ظاہر کیا جا سکے اس لیے کہ مقبوضہ واضی سے جو ایمجز باہر جا رہے ہیں دنیا بر میں وہ آپ کے سامنے ہیں بڑی جگہ سائی ہو رہی ہے بہت ریاستی نشد گردی کی بات لوگوں نے اپنا صرف سننی شروع کر لی ہے بلکہ بہت جگہ ساتھ اسے مانا جا رہا ہے کہ بھارک جو ہے وہ مجرم ہے ریاستی نشد گردی کا تو اس سب کچھ کو پسوندر میں انگرام دیکھیں تو آپ کو سمجھا جائے کہ موزی کے کوئی نہ کوئی ایسا ڈراما کرنا تھا جس سے ان کی اور ان کی حکومت کی اور ان کی فوج کے ساکھ بہا لوں تکے یادہ سجیکل سٹائیٹ کا یہ ڈراما رکھایا گیا جیسے پاکستان نے تو شماحت اور ثبوتوں کے ساتھ نہ صرف رن کر دیا بلکہ پوری دنیا کو نکھا دیا کہ یہ دیکھئے یہ اس جھوٹ کا پول ہم کھول رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ آپ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ بھارت کے اندر جو لوگ ہیں کانگرس سوال پوچھ رہی ہے موزی صاحب سے کہ بتائیے وہ سنجیکل سٹائیک آپ نے کہاں کیا ہی اور سنجیکل سٹائیک سے آپ کی مراد کیا ہے تو یہ اتنا بڑا جھوٹ جب زنیا نے لیکھا ہے تو بہت حظیمت اٹھانی پڑی ہے اور ابھی آگے آگے آپ دیکھئے کیا ہوگا ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کی ہے معروف دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر غزمفر علی صاحب نے غزمفر صاحب آپ خود ایک آرمی مین رہے ہیں آپ کے خیال میں انڈین آرمی واقعی ٹیکنیکلی اتنی سکلڈ ہے کہ میانمار میں کیے گئے سرجیکل آپریشن کی طرز پر پاکستان میں گھس کر اس طرح کا کوئی آپریشن کنڈک کیا جا سکے؟ کہ انڈین آرمی کی کپیورٹی کا تعلق ہے میں اپنی طرح سے تمہیں بات نہیں لگا لیکن آرمی آپ کی توجہ دلائیں گا کہ میں انڈین آرمی کی تمام کپیورٹی کو ملیشن وائز، مین پار وائز، سٹریٹیجی وائز، چیکٹس وائز اور کپیورٹی وائز انیلائز کیا ہے اور اس اخبار نے، دپلومیٹ نے اپنی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ انڈین آرمی کے پاس نہ تو ہتھیار ہیں نہ تکلیق ہے، نہ کپیورٹی ہے، نہ کپیورٹی ہے پھر گارڈین کی رپورٹ آپ اٹھا کے پڑھ لیں اس لئے اپنے گارڈین نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بھی انڈین آرمی کے ہر کلیم کو دنائی کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انڈین آرمی نے کوئی سرجیکل سٹریٹس نہیں دوسری بات یہ ہے کہ سرجیکل سٹریٹس کہتے کس کو ہیں اس کے لئے جو بلٹی سٹریٹس جن کو آپ کہتے ہیں بلٹی تھنکر ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے لئے ایک طریقہ کار ایک ڈیفینیشن بتائی ہے اور سرجیکل سٹریٹس کے لئے آپ کو کسی بھی ملکہ بارڈر دوس کرنا ضروری ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ہیلی کافٹر سے سرجیکل سٹریٹس کیے تو ہیلی کافٹر سے سرجیکل سٹریٹس کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ کام بیٹ ٹیم کراتے ہیں اگر آپ دیکھ کسی آپ دیپ پرگٹ سلیٹ کرتے ہیں جیسے وہ نے ٹارکو میں ٹارکٹی کی وہ لانچنگ پرس تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز یہی پہ ہی جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی جو حکوم کوئی بھی کسی بھی ملک میں آپ کو بتائے کہ کمس ہوتے ہیں کسی بھی سسمتے جیسے آپ کہ کی کشمیر میں کوئی جا رہا ہے ان کو کبھی بارڈر کے مجھیک میں لکھا جاتا ہے وہ بہت ڈیپ ٹارکٹری میں ہوتی ہے لیکن جو بارڈر سے پیچھے کوئی ٹارگٹ سلیٹ کر رہے ہیں تو پھر اس نے ازور انہیں باہر آنا ہے تو ایک ٹارگٹ پر دیس آدمی لے کے آ رہے ہیں تو وہ دو کم سے کم دو ہلی کارگٹر میں آئیں گے دس دس کی ٹیم ہوگی تو ہلی کارگٹر میں آئیں گے پھر وہاں پہ آنے سے پہلے جو دشمن کی لائن جو بارڈر لائن کے پیچھے یعنی آپ کے جو فورڈ ڈیفنس ہوتا ہے اس کے دیچے دیپ کسی جردہ پر آپ لینڈنگ زون سلیٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ ہلی کارگٹر میں ڈراؤپ دینا ہوتا ہے اس لینڈنگ زون کے لیے آپ کو پوائنٹ جو ہوتے ہیں پاتھ فائنڈرز کہتے ہیں ان کو ٹیکنیکل ٹام میں تو تین آدمی چھار آدمی کی ٹیم ہوتی ہے وہ انفیٹریٹ کرنی پڑتی ہے جیسے آپ اگر افغانستان میں جب اپریشن کیا تھا تورہ بڑا میں جب کیا تھا اور اس کے پہلے جو انہیں انڈیرنگ فریڈم شروع کی انہوں نے پہلے واپر پاتھ فائنڈرز اپا رہے تھے وہ لینڈنگ زون تلاش کرتے ہیں کہ جیس لینڈنگ زون پہ اس لینڈنگ زون پہ دو 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 آب دیس آب دو ٹیم ہے دو لینڈنگ زون سلیکٹ ہوں گے پھر ان لینڈنگ زون کو لائٹ تکھا جائے گا ان کو کوشن کیا جائے گا تھوڑا سا تاکہ جو ہلی کوکٹر آ رہے ہیں وہ تو آپ کے پرین سے سنلیر نہیں ہے ان کو پتہ چل سکے کہ انہیں کہاں ڈراؤپ دینا ہے پھر وہ وہاں پہ لینڈ کریں گے پھر اسمبل ہوں گے وہاں پہ پھر کوئی آپریشن کریں گے تو اس پہ کم 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 سے کم اس تمام آپریشن کے لیے آپ کو آج سے دل کرتے کریں گے پھر اس کے بعد اسی فورس نے ایکسولٹیٹ کرنا ہے آپریشن جب کرے گی تو پیچھے سے آپریشن کرے گی پیچھے ٹارگٹ کو آپریشن کرے گی تو وہاں پہ اس کے طرح جائے گی دوبارہ وہ ہلی کوکٹر آ کے لینڈ کرے گے یا کوئی ایسا پیرا شوٹ اجاد ہو گیا ہے جس میں وہ بٹن دبائیں گے اور جا کے سرد کے پار کے جائیں گے تو ایسا پیرا شوٹ تو کوئی ریویرس پیرا شوٹ تو کوئی اجاد دی ہوا ہے تو ایسا اگر وہ لینڈنگوں کو طلاع کرتے تو وہاں پہ جو بورڈر کے نزدی گزت آ کر ساری عبادیہ منی ہیں ہماری بورڈر تلائن تک ہماری عبادی جاتی ہے ہمارے لوگ وہاں پہ بکرے سوشنے کاش کرتے ہیں وہاں پہ جانت شدے ہوتے ہیں وہاں پہ ویلیجز ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی طرح یہاں کس طرح لینڈ کرے تو وہ ٹیکنیکی ضلط ہے میں دیکھر جن لوگوں نے یہ چیزیں اگر وہ کر سکتے تو اس چیزوں کے ایسے کہ شوہید آپ کے سامنے آئے اس نے موڈی نے دراصل اپنی خوام کو بے وکموک بنانے جھوٹا وہ بیسے ہے دہشد جد وہ بیسے ہے اور سب سے اون ٹاپ آف ڈیٹ وہ ایک نفسیاتی دہشد جد ہے جس کو آپ کو سائکوپیت خیروریست کہتے ہیں اس کے ساتھ دل گیا ہے ان کا نشنی سیکورٹی ایڈوائزر جی آجید موال ڈیول وہ ڈیول جی ہے اس کے نامی شیطان ہے آپ کو پتا ہے شکل آپ اس کی اٹھا کے دیکھ لے موڈی کو دیکھ لے یہ دونوں جو ڈیول اور موڈی کا جو موڈی جی ہے وہ موڈی بن گیا ہے خطے کے لیے تو یہ ڈیول اور موڈی کا جو کامبینیشن بنایا ہے انڈیا میں وہاں انڈیا کے لوگ کہنے شروع ہو گئے ہیں مجھے اس نے کہہ دے کہ ضرورت نہیں کہ کتنے سارے لوگوں نے نہ صرف یہ ثبوت مانگیں کہ اس قسم کو بے وقفہ ہونا اہم قادہ اقدام جو کیا ہے اس کی اب بتاؤ کس طرح تم نے کیا وہ دینے کے خابل نہیں ہے پوری کے ثبوت دینے کے خابل نہیں ہے ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفارتکار شاہد امین صاحب شاہد صاحب اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل بان کی مون کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے جس میں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یو این کے ملٹری آبزرور گروپ کو پاکستان میں کسی قسم کی بھارتی سرجیکل سٹرائک کے شواہد نہیں ملے آپ کے خیال میں اس وقت انڈیا کو جس قسم کی عالمی اور اندرونی جگہسائی کا سامنا ہے اس کی تلافی کسی طور ممکن ہے اصل میں ہندوستان میں تو گورنمنٹ جو ہے مستقل اس بات پر اثار کر رہی ہے کہ سب جکل سٹائکس ہوئے ہیں اور یہ بھی ریپورٹس آئی ہیں کہ وہ اس کی کوئی فوٹیج ریلیز بھی کرنے والے ہیں اس کے جواب میں کشمیزی انڈین کشمیز کے کسی لیجسٹیٹر نے کہا ہے کہ انڈرونستان کوئی فیک ویڈیو بنانے والا ہے تو گویا کہ پوزیشن میں کوئی ابھی بنیادی تبدیلی تو نہیں آئی ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے اس سلسے میں اپنے موقع میں تبدیلی نہیں کیے بلکہ غالباً وہ کسی قسم کی فوٹیج ریلیز بھی کرنے والے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا کو لو سی پہ فوراں لے جا کے انڈرونستان کا جو یہ الزام ہے یا کلیم ہے اس کی نفی کر دی تھی چاہے وہ انڈرونستان کی گورنمنٹ مانے یا نہ مانے وقت کے ساتھ وہاں پہ انڈیا میں بال اپوزیشن پارٹیز نے بھی اس بارے میں سوالات اٹھائیں شروع کر دی ہیں تو آپ دیکھنا ہے کہ معاملہ آگے کیسے جاتا ہے لیکن مہتا ہوں کہ موڈی گورنمنٹ جو ہے اس بارے میں خاصی ایک سن کی مصیبت میں فض گئی ہے اور اگر وقت کے ساتھ ہندیا کے اندر بھی اس بات پہ یقین بڑا کہ ایسا سرژیکل سٹائک نہیں ہوا ہے تو پھر موڈی گورنمنٹ کو بڑی سپکی ہوگی اور سیاسی طور پہ ان کو کافی نقصان پہنچے گا پچھلے کچھ مہینوں میں سترہ بار یہ پڑوسی دیشتے جو ٹیریسٹ ایکپورٹ کیے تھے سترہ بار الگ الگ گھوٹ کبھی چار کی زنگیہ میں کبھی چھے کی زنگیہ میں سیمہ پار کر کے ان پیدائن حملہ وروں نے اس کو تہس نہے دیشت کو کرنے کا پیاس کیا لیکن ہماری سینہ جعباد سینہ نے پچھلے کچھ ہی مہینوں میں ان سترہ پیاسوں کو وشت بھی فل کیا لائن آف کنٹرول کے پاس ہی ان پیدائن حملہ وروں کو بھین کر گھٹلاؤں سے دیشت کو بچانے مہان کام ہمارے دیشت کے جعباد جوانوں نے کیا سرچہ بلوں نے کیا سینہ تان کر کے لڑائیہ لڑی یہ تھا سابق چائے فروش اور موجودہ دور کے چارلی شیپلن نریندر موڈی کا وہ مزاہیہ خطاب جس میں موصوف اپنے مو میاں مٹھو بنتے ہوئے آپ ہی اپنی پھس پھسی فوج کی تعریفیں فرمائے جا رہے ہیں اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس خطاب میں اس فوج کی بہدری کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو ہر دہشتگرد حملے کے بعد محض جائے حادثہ کو کلیر کرانے کی کام آتی ہے پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں کو جڑا پوچھے کہ دونوں دیز ایک سادہ جاد ہوئے کیا کارن ہے کہ ہندوستان دنیا میں سوپٹویر ایکسپورٹ کرتا ہے اور آپ کے حکمران کررسٹوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کیا کارن ہے پاکستان کی عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے حکمران ہجار سال تک ہندوستان سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں آج دلی میں ایسی سرکار بیٹی ہے میں آپ کی اس چنوٹی کو سویکار کرنے کے لیے تیار ہوں ذرا کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر پاکستان کو للکارنے والے اس نام نہاد رجل عظیم سے پوچھے کہ اس جلسے میں جن ایک سو دس دہشتگردوں کی موت کو کیش کرانے کی کوششیں کی جا رہی تھی دنیا میں کسی بشر نے ان میں سے کسی ایک کی لاش کے درشن بھی کیے اور جس سوپٹویر ایکسپورٹ پر شیخی بغاری جا رہی ہے اس کا کریڈٹ محض دو دھائی برس کی قلیل حکمرانی کا مزا لینے والے تنگ نظر کیسے لے سکتے ہیں مگر شاید کچھ سوالوں کی قسمت میں جواب نہیں ہوا کرتے وگرنا اس جلسے میں موجود کٹ پتلی بھارتی عوام کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت کم پڑ جاتا پاکستان کے عوام پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف آتنگباد کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے مادان میں آئے گی میرے پیارے دیشوازیوں ہمارے دیش کا بھائشہ شانتی ایک چاچ سب باؤنا سے جڑا ہوا ہے دیش کا جوان تب جیتا ہے جب ہم کندے سے کندے ملا کر کے کھڑے رہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کی عوام کی پسند کا ادراک رکھنے والا یہ شخص جو اس جلسے میں غریبی کو مٹانے کی باتیں کر رہا ہے اس کا پورا دور حکومت محض غریبوں کو مٹانے کی قابل مضمت کوششوں سے بھرا پڑا ہے اور اگر صفحہ ہستی سے مٹایا جانے والا غریب کوئی مسلمان ہو تو اس عذبیت پسند شخص کے نزدیک اس مسلمان کی تباہی گویا کسی کار مقدس کی حیثیت سے پیار کر لیتی ہے بخاری صاحب اقلیتوں کے لیے اسرائیل کے نام سے پکارے جانے والا مودی جب امن کی بات کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں گجرات فسادات میں شہید کیے جانے والے دو ہزار بے گناہ مسلمانوں کی لاشیں نہیں آتے اور کیا قصور تھا ان مظلوموں کا جنہیں محض گائے کا گوشت کھانے کے شبے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دیکھئے آپ کو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ موزی کس کا نمائندہ ہے موزی آج بھی کس کی نمائندگی کر رہا ہے موزی صاحب شب شینہ کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد موجود پانے کا ہی پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی تھی گوشت کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا گیا کہ گوشت کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کی باز کا سنی جا رہی ہے اس لیے کہ پوری دنیا وہ گوشت کھاتی ہے باقیوں پر دین میں مداخلت کا اختیار تو موزی صاحب کو نہیں ہے موزی صاحب کی مسلمان دشمنی جو ہے اس کے لیے کسی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھتا ایکسپس لے لیجیے گجلات کا قدعہ اہم لے لیجیے جو بابری مجد کے گرہ گیا تھا اس کے ملزموں کی پشت پناہی لے لیجیے اب کونسپ کونسپ جو موزی صاحب کا میں بنوا ہوں آپ کو موزی پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی کا علم بردار ہے اور اتنو بے شرم ہے کہ اس کو خود یہ دعویٰ کرتے بے شرم نہیں آتی کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میری گاڑی کے نیچے کوئی کتہ آجائے یہ مسلمانوں سے تشمیل ہے رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے موزی صاحب کو قصور کا پتہ چل جائے گا موزی صاحب کو ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں اس کے حق میں کہ وہ کوئی ایڈونچن نہ کریں کیونکہ اس طرف جو فوج ہے جو قوم ہے وہ ایک کھڑی ہے اور منطور ہے کہ موزی صاحب کب اپنے گت اپنے بازو آگمانا چاہتے ہیں پہلے بھی آگمار چکے ہیں پیسل کی جنگ میں خیم کرن کا ہے سارے چھے ہزار مربع بیل راکہ ہمارے پاس تھا مونان ہوگران اف کچھ میں ہمارے پاس تھا تو یہ سب کچھ جو ہے یہ انہیں یاد ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے جنیل انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بنیہ جی لالا جی جنگ مت چھڑی ہے پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور دوسری نیند خراب کر رکھی ہے موزی صاحب کی پاکستان کے ٹیکٹیکل نیوٹیر ویپنز ہیں تو یہ سارے ایسلائی پہ جب آپ سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ جلے گا یہ خالی گھمکیاں دے رہا ہے کرنا کرانا اس میں کچھ نہیں نہ اس کے بات میں ہے کچھ لیکن پاکستان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا پول دنیا بھر میں کھولے پاکستان کے جو منتخب نمائنے ہیں وہ جائیں دنیا بھر میں پاکستان کے جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ان کو بھیجنا چاہیے پاکستان کی ڈبلومیٹک کورس کو وار فوٹنگ کے اوپر کام کر کے موزی صاحب اور ان کے جو لیکٹر لارے ہیں ان کی ساری کاروائیوں کا پول جو ہے دنیا بھر میں کھولے غزمفر صاحب سابق پاکستانی حکمرانوں کے ایک ہزار سال تک لڑنے اور انیس سو اکھتر کی شکست کا حوالہ دینے کے بعد اگر موڈی جیسا درندہ چھاتی ٹھوک کر بھرے مجمع میں کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آتی ہے کہ موڈی کی میں نے آپ سے پہلے ہر کیا بھری وصفیت ہوا کہ وہ نفسیاتی دہشت جات اس نے پاور میں آنے سے پہلے جب انٹرویو دیا تھے زی ٹی وی کو مجھا یاد ہے اس نے انٹرویو دیا اس نے کیا کہا تھا اس نے کیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر جو انڈیا میں وارداتے ہو گئی ہیں اس نے پاکستان کو بھر چیز منوال کر لیتے ہیں وہاں پر اس نے کہا کہ میں تو کسی کو نہیں ہوں گا میں تو جا کے سیدھا پاکستان کے اوپر اٹھائی کر دوں گا اور یہ کروں گا اب وہ لوگ اس نے کہے ہیں اس نے اس کی بات اس نے کیا کہا اس نے کہا اس پاکستان میں ہم نے بنایا میں نے اس پاکستان کی جو ہے وہ اس میں حصہ لیا یعنی اس کے بعد سے کہا کہ جی جو لوگ بنشتان میں ہیں وہاں پہ وہ مجھے تلفون کرتے کہ کون تلفون کرتے لگتا ہے اس پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت جلدی کی بہت بڑی وعدات ہے یعنی کسی ملک ایک گھن کو کٹا گیا وہاں پہ غدار بھی جوتے وہ مجیبور احمان جو تھا اس نے بات میں بن گیا اس نے جو کچھ کیا اس کی بیٹیے بھی جو کچھ کر رہی ہے اس نے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو خود پتا کیا ہو رہا تو اس نے جب پاکستان جب بنا تو اس نے انڈیا نے روہنے ہوت لگائی ہے تو ہم لوگ ہیں نا پاکستان قوم ہے پاکستان جلید رہے ہیں وہ ان کو پروائی نہیں ہے کہ جی ایک ونگ چلا گیا یا کوئی چیز چلے گی تو وہ بھارت کو آئینہ دکھائیں کہ تم نے یہ کیا تھا اس کی بات بلکستان نے جو کچھ ہو رہا سمودی نے خود اطراف یعنی اس نے یہ اطراف کیا کہ اس کے دہشت زدوں سے تعلقات ہیں پاکستان کے اندر اس لیے کلبوشن یہاں پہ پکڑا گیا اس لیے کلبوشن کا نیٹور پڑ گیا کلبوشن ڈائریک کیونک کیا تھا حجید تمہاری ڈائول نے اس کا وہ کوئی کام حجید تمہاری ڈائول کوئی موزی کی موزی یہ تاریخ کا اس موڈرن ہسٹی کا سب سے بڑا سب سے بڑا واقعہ تھا کہ کلبوشن ایک انڈین سرونگ آفیسر سینئر سرونگ آفیسر پاکستان کے اندر پکڑا گیا اور جاسوزی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور دہشت زدوں سے تعلقاتے پکڑا گیا سیکلڈ ورڈ باپسر میں کے آئے تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوئا ہے کسی فوج کا سرونگ آفیسر سینئر آفیسر وہ پکڑا جائے اور یہ یاد ہے کہ دنیا کے تمام کنونشن کے مطابق پر جنوں کی جو کلوزز ہیں اس کے مطابق کسی سرونگ آفیسر کا شاہد صاحب اپنے اسی خطاب میں مودی دھمکی آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ فوجیوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے اور بھارت پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کر دینے کے لیے کسی بھی اتتک جائے گا سفارتی اعتبار سے یہ دعویٰ آپ کو کس حد تک ممکن دکھائی دیتا ہے یہ طرح ہے کہ ایک حد تک تو پاکستان کو تنہا کیا گیا ہے اور یہ ہمارے لیے یقیناً باعث تشویش ہے لیکن اس میں صرف یہ اوڑی کی انسیڈنٹ شامل نہیں ہے اصل میں آنسازی دنیا میں آج کل دہشت گردی کے خلاف ایک خاصا شدید جذبہ پائے جاتا ہے تو اب ہمارا جو آپریشن ضرد حضر ہے اس کے ذریعے سے کبھی حد تک دہشت گردوں کو ختم کیا گیا ہے لیکن ابھی یہ پورا نہیں ہوا ہے یہ آپریشن جاری جانا چاہیے پاکستان میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ دہشت گردی کا ختم کیا جائے اس دہشت گردی نے زیادہ دنگستان تو پاکستان کو پتایا ہے تو میں سمت پاؤں کہ ہماری جو کامیابی اس سلسلے میں ہو رہی ہے اور اس کو اس کتام تک لے جانا چاہیے اس کامیابی کے ساتھ ہی جو خارجہ پالیسی میں اس بارے میں پاکستان کا ایک امیج خراب ہوا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اور ہندوستان کو تیرورزم کے آرڈ میں پاکستان کو بدنام کرنے کی مواقع کم ہو جائیں گے وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح نام نہات سیکولر جمہوریہ کا پردان منتری ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اب دیکھئے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے اس موزی کا ایک اور بحروب جس میں موصوف اپنی ماتر بھومی کی معصومیت کی قسمیں کھا کر کسی بھی ملک کی سرزمین کو پامال نہ کرنے کی موزی کے زمان سے امن کا نفل جو ہے نہ شبہ دکھائی دیتا ہے نہ اکسا لگتا ہے انہیں تو یہ نفل ادا کرنے سے پہلے ٹی پر نہ کہیے لیکن اب دنیا آہستہ آہستہ ان کے عرگوں سے واصف ہوتی جا رہی ہے چناشہ ہوتی جا رہی ہے دیکھئے جو قسمین کے امیجز بہت جا رہے ہیں میں نے جسا پہلے کہا کہ ریاکسی بچن جنلی تو اب کسی سمود کے محتاج نہیں ہے انہیں تو وہ کر رہے ہیں لیکن امن کے لئے موزی صاحب یہ رہی موزی صاحب ہے جسے امیجز کی سرکار نے بچان تک نیزہ دینے کے زہنے سے انکار کیا تھا جس نے انہیں چیٹلیس مکلے کیا تھا پاکہ تھا وہ جسے بات ہے کہ یہ آدمی منافقت جو ہے یہ والا آدمی دوگنا پر جو ہے اس کے لگے کہ آج موزی صاحب ان کو پوارے ہو رہے ہیں لیکن انہیں یاد رکھنا پہ یہ کہ سی درائیوں تک ہم نے بھی بڑی خدمت کی ہے ان کی اور اگر ان کی بطیر کا حال یہی رہا تو آستہ آستہ دنیا کے سارے ہی موانگ جان لیں گے کہ امریکہ سے دوستی کا بھی اس لئے پر صادمی ہے کہ اس کے نظر اپنا نیسل انٹرسٹ کو وہ کہتے ہیں وہ ضروری ہے جس میں حجمنی ان کی بنیادی پولیسی ہے جو کسی کے دوست میں کبھی پہلے تھے نہ آج ہے نہ آنے والی کل میں ہوں گے اور یہی حال موزی صاحب کا ہے غزم فر صاحب سنائے سرجیکل اسٹرائکز کے معاملے پر بھارتی سیاست میں آنے والے بھونچال پر قابو پانے کے لیے اب بھارتی فلم انڈسٹری سے مدد طلب کر لی گئی ہے یہی ہے وہ نامنے ہاتھ بہادری جس کا رونا دنیا بھر میں رویا جاتا تھا انہوں نے اس سے پہلے کتنی فلمیں بنائی ہیں اگر آپ فلموں پر یقین تلے لگے تو انہوں نے بیتاشا فلمیں بنائی ہیں کہ جی اس سے پہلے وہ کہے کیونکہ وہ ایک زنخہ وہاں پہ شاہد شاہد فری خان اس کا اپنی دانلاغ چلے تھا جو کہ جو مطلب کرینے کبور کے بحثوں پہ ابھی تک کل رہا ہے کتنے لوگ کتنی فلمیں بنائی ہیں انہوں نے کتنی فلمیں وہ بنائیں گے اور بناتے رہیں گے وہ سارا رہوی بھی جی ہے وہ انڈیا کو جائے گا ہمارے سینما گھر فلمیں کلاتے رہیں گے سیمرا بیٹھا ہوا ہے آج تک یہ احساس بھی ہوا تھا آپ نے جب جواہاں میں کہتے ہیں سیکس پرشن کانٹر چلے گا سارا سارا دن انڈیا پل میں سارا سارا دن وہ پروگرام جو ہے انڈاکور پہ چلتے ہیں کوئی عواج سارے منی ہے کوئی پتنی خلانی سارے منی ہے آنا من کو دیکھتے تو ہمارے ہاں تو رویہ جو ہے وہ ہپوکریٹک ہے نیو ریاکارہ نا رویہ ہمارے اپنے ریاکارہ رویہ ہمیں احساس ہی رہی کہ بھارت ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے یا بھی آپ سے ریسٹ دی دیکھا کہ انہوں نے پاکتا جی سمتاروں سے ساتھیا کیا یا انہوں نے میکرٹے پہ ساتھیا کیا لیکن کھیل جو ہوتا ہے یہ تو سیاست کا مرکب بھی ہوتا تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہوتی ہے اس کو بھی سیاست کا مرکب بھی ہوتا ہے تہیر سیاست سیاست کی لیول پہن جائے گی اور وہ جو مرضی کرتے رہے اس سے پہلے ان کی جھوٹ کتنا سامنے آیا ہے تو وہ اب جو مرضی کرتے رہے اس پر وہ ٹائل گیا ہے اب وہ ریٹریو نہیں ہو سکتی آپ کو دو ہفتے گئے اور دنیا کو پتا ہے کہ بھارت کے پاس پہشٹی نہیں آخر دنیا کی آرگی سمجھتی ہیں بھارت کی آرگی کو اور آپ کو سرجی کر سائز اپنے اپنے ادٹین میں بتایا ہے گھر کسی گھر نے دھنٹی بھی جا کے باگ دیا اور کہیں کہ میں نے سرجی کر سائز کرتی تو اگر وہ ہے تو وہ جو جن لوگوں نے ملیٹری اسٹیٹری جسٹر شاہد صاحب ابھی ابھی ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں مودی موصوف دعویٰ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے آج تک کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم زمین کے بھوکے ہیں اس لطیفے پر آپ کیا فرمائیں گے اگر آپ تاریخ پر نویے دالیں تو ہندوستان نے اتدائی سے بار بار طاقت کا استعمال کیا ہے اپنے دو پڑا سی ممالک ہیں وہاں پہ اپنے مخاصد حاصل کرنے کے لئے انیس سو اور تالس میں انہوں نے کشمیر میں مداخلت کی اور تافیر علاقے پر فضل کیا اسی سال انہوں نے حید عباد دکن کی جو ریاست تھی اس پہ تو پورا باقرائدہ حملہ کیا کیا اس کا نام انہوں نے پولیس آپریشن دیا اور ایک ملک جس کی اچھی خاصی فوج بھی تھی اس کی ایک مقام بھی تھا اس کو میرے خواہد میں ایک ہفتے کی فوجی کاروائی کے بعد اس پہ قبضہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے ایک گوہ جو کہ پورچی کی سکولنی تھی اس پہ انیس سو اکسٹ میں قبضہ کیا انیس سو اکسٹ میں انہوں نے سکنگ کے اوپر قبضہ کیا انیس سو اکسٹر میں بنگلہ دیش پرائیسس میں انہوں نے پہلے تو اور خرم ترقیبیں جس نے بنگلہ دیشی اناصر کی فوجی تربیہ تو کیا کیا سامل ہے اس کے بعد باقاعدہ فوج بیچ کے انیس سو اکسٹر میں ایک قسم کا ڈیسائیسیو ایکشن لیا تو یہ کہنا کہ وہ فوجی طاقت سوال نہیں کرتے بالکل غلط ہے ان کی کشمیر میں مانچ لاکھ کی جو فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ بضاعتے خود اس بات کا ایک بازے ثبوت ہے کہ انڈیا جو ہے طاقت طاقت کے ذریعے سے ایک علاقے پر ایک خبرہ کی ہوئے ہے جس کا اس کے کوئی خانونی حق نہیں بنتا ہے اور جہاں عوام کی جددہ جا رہی ہے اور ہندوستان محض طاقت کے ذریعے سے ان پر خبرہ کیے ہوئے ہیں بھارت واسی اور بھارت سرکار دونوں یاد رکھیں کہ سرجیکل سٹرائک کوئی کھیل نہیں جو بولی وڈ کے فلم پروڈیوسرز کا سہرہ لے کر اپنی ڈولتی ناؤ کو ڈوبنے سے بچا لیا جائے اور ویسے بھی سرجیکل سٹرائک نامی سرکت کے لیے ہڈیوں میں جتنے گودے اور گردے میں جتنے دم خم کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھارت کے پاس نہیں وگرنا کم از کم ہر تھوڑے عرصے بعد بھارت کے فوجی کیمپس پر ہونے والے حملوں کا تدارک ضرور کر لیا جاتا اسی کے ساتھ ہمارے پروڈیام کا وقت اب ختم ہوتا ہے